لیکن اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں دوسرے عنوان سے اہل سنت کے نزدیک مولا امیر المومنین چوتھے خلیفہ ہیں اطاعت واجب ہے بلکل واجب ہے مخالفت حرام ہے بلکل حرام ہے اب جب وہ چوتھے خلیفہ ہیں تو اس وقت آلم اسلام کی جو پہلی جنگ تھی وہ کس نے مسلط کی چوتھے خلیفہ پہ رومن ایمپائر نے کی کوئی رومن لیڈی آئی تھی یا کوئی جاپان سے سامورائی بغیرہ لیڈی آگئی تھی کس نے جنگ مسلط کی خلیفہ پہ واجب ہے رسول نے مسلط کی آپ کو پتا ہے صحابہ کے فضائل اور آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کی مخالفت حرام ہے آپ کو پتا ہے صحابہ کو برا کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آئیشہ کو نہیں پتا تھی یہ چیزیں چوتھے خلیفہ کی اطاعت واجب ہے یا نہیں نہیں اصل میں وہ کہہ رہی تھی کہ تیسرے خلیفہ مارے گئے تو انہوں نے انتقام کیوں نہیں لیا یعنی اعتراض کر رہی تھی نہیں نہیں وہ تو مذاکرے کے لیے مذاکرے کے لیے جب جاتے ہیں تو اونٹ پر لوہے کی ہوتج بنائی جاتی ہے اور جاتے ہی بیت المال کے ستر افراد جو مولا امیر المومین کی جانب سے محافظ تھے جن کے بارے میں تاریخ میں بیان ہوا کہ سندھی تھے اور بعض دکھا بیان ہوا کہ جاٹ تھے رسول کے صحابی جو مولا امیر المومین گورنر تھے عثمان بن ہنیف ان کو پٹوایا ان کے سر کے بال ڈاڑی کے بال موچوں کے بال بھموں کے بال نوچوا دیئے حتی پلکوں کے بال نوچوا دیئے یہ احترام تھا صحابی رسول کا اور اس کے بعد پہلے تو حکم دیا تھا مار دو لوگوں نے سمجھایا مطرمہ کو کہ یہ مر گیا تو اس کا بھائی جو ہے وہ پاورفل ہے مدینہ تو کہا کہ یہ سب کچھ کرو مارو پیٹو ڈاڑی بھمیں موچیں بال نوچو مونڈے نہیں تھے نوچے تھے اب ہمارے لوگ کہتے ہیں جی علی کے گورنر کے ہاں لیکن وہ صحابی کے رسول تھے مولا امیر المومین کے بعض اصحاب صحابی نہیں تھے لیکن یہ صحابی تھے مولا کے بھی لیکن سب سے بڑھ کے رسول اللہ کے صحابی تھے اس صحابی رسول کو مارنا اور پیٹنا جائز تھا یہ مذاکرے کا حصہ تھا اب نوبت یہاں تک آتی ہے کہ قتل عام کا بازار گرم ہو رہا ہے اور مولا کے مسائب میں تو واقعاً اتنا ہی کافی ہے کہ ایسے ایسے افراد سے مقایسہ کیا جا رہا ہے کہ جن میں اتنا فرق ہے کہ آسمان اور زمین کا مولا کا مقایسہ ہو رہا ہے کہ باز دکھا بیان ہوا کہ مقایسہ تو اپنی جگہ باز دفعہ مولا کو کافر تک کہا گیا تارک السلات کہا گیا شام میں خبر پہنچی تو لوگوں کو تاجب ہوا کہ علی مسجد میں صبح کی نماز میں نماز کے وقت مسجد میں کیا کر رہے تھے کیا نماز کرتے تھے اب یہاں پر ہم دوبارہ سوال کریں کہ چوتھا خلیفہ بننے کے بعد زوجہ رسول اور معاویہ نے حملہ کیا کس نے حملہ کیا ان لوگوں نے حملہ کیا کس پہ حملہ کیا چوتھے خلیفہ ہم اس وقت اہل سنت کے پوائنٹ اپنے سے بات کر رہے ہیں چوتھے خلیفہ چوتھے خلیفہ پر حملہ کیا کہ جن خلافہ کو ماننا واجب ہے جن کی مخالفت حرام ہے آج کوئی نہ مانے تو کافر آج کوئی اعتراض کردے تو کافر لیکن اس وقت کوئی ان پہ حملہ کردے تو کوئی بات نہیں چوتھے خلیفہ پر حملہ کرنے والوں سے مولا علی نے جنگ کی چوتھے خلیفہ پر حملہ کرنے والوں نے حملہ کیا چوتھے خلیفہ نے دفع کیا محترمہ مدینہ سے فوج لے کے نکلی لوگوں کو جمع کرتی ہوئی اور بسرہ میں آ کر قتل عام کیا مولا امیر المہمنین نے جا کر مدینہ میں نہیں کسی کے ساتھ کوئی مار پڑھائی کتنا تنگ کیا مولا کو کہ مولا کو مدینہ سے نکلنا پڑا کوفے میں مرکز بنانا پڑھائی ایسے حالات کر دیئے تھے جب وہاں مولا کو نہ مار سکے اور تنگ نہ کر سکے تو یہ محترمہ چلی ہیں مدینہ سے مکہ اور مکہ سے ہوتی بھی کہاں تک بسرہ میں قتل عام کیلئے یہ ہے جنگ جمل مذاکرہ نہیں تھا یہ ہے جنگ جمل